اسلام علیکم ورز ہماری یہ ویڈیو اسلامیک سٹیڈیز کے بارے میں ہیں اور یہ پارٹ فورٹین ہے جس میں ہم لوگ قویشن نمبر 131 ٹو قویشن نمبر 140 تک پڑھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرام قویشن نمبر 131 نیم دی فرسٹ مسلم امنگ سلیوز یعنی غلاموں میں سب سے پہلا مسلمان کون تھا وہ ہے اپشن سی حضرت زائد بن حارس رضی اللہ عنہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے اور حضرت زائد بن حارس رضی اللہ عنہ کو حضرت زائد بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اور حضرت زائد بن حارس رضی اللہ عنہ جو تھے آٹھ ہجری کو جنگ مواتا میں شہید ہوئے اور حضرت زائد بن حارس رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عیشاء رضی اللہ عنہ جو تھے فرماتی تھی کہ اگر حضرت زائد بن حارس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت تک زندہ رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سے پہلا خلفہ بنا لیتے اور حضرت زائد بن حارس رضی اللہ عنہ نے جوتا فورت نمبر پہ اسلام کو قبول کیا پہلے نمبر پہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا دوسرے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول کیا تسرے نمبر پہ جوتے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا اور فورت نمبر پہ جوتے حضرت زائد بن حارس رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا یعنی اس شخص کا نام بتا ہے جس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان جو تھا سارے عام کیا تھا وہ کون تھا وہ ہے اپشن اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پہلے صحبی تھے جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ آکے ہر ایک دروازہ کٹ کٹ آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور جس کو جان پیاری نہیں ہے تو وہ میدان میں آ جائے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا جو گفت تھا رویل گفت تھا وہ کس نے دیا تھا وہ تھا نجاشی نے دیا تھا آپشن سی نجاشی اور نجاشی کو نگس بھی کہا جاتا ہے جو کہ ابیسنیہ کا رولر تھا اور ابیسنیہ کا ابھی کا جو نام ہے وہ ایتوپیا ہے اور یہ کنٹری جو ہیں افریقہ میں موجود ہیں question number 134 name the first person among infidels of arabia whose gift was accepted by the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو آرد کے کافر تھے ان میں سے جس کا توفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تھا وہ کون تھے وہ ہے اپشن b baba sofyyan رضی اللہ تعالیٰ انہو کیونکہ ازر stor boho sobiean رضی اللہ تعالیٰ انہو جو تھے پہلے کافر تھے لیکن gift اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو accept کیا اور پھر فتح مکہ کے ٹھو پہ ازر طابہ سفیان رضی اللہ انہو نے جو تھے اسلام کو کبول کیا اور یہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے کیونکہ ام حبیبہ جو حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہوں کی بیٹی تھی اس کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی ویسٹن نمبر 135 نیم دی بیٹل انویچ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہوں پارسیپیٹیڈ فور دی فرس ٹائم یعنی اس جنگ کا نام بتایا ہے جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہوں نے جوتے پہلی مرتبہ شرکت کیا ہوا ہے آپشن سی موتا جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہوں نے جوتے پہلی مرتبہ شرکت کی لیکن اس طرح وہ کمانڈر نہیں تھے لیکن جب تین اسلامی کمانڈر کی شہادت کے بعد لوگوں نے اس کو جب کمانڈر بنایا تو اسے لکب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ملا صحیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار غزوہ موتا ٹک پلیس ان سپتمبر سکس انڈر ٹونٹین نائٹ سی ای یعنی جو غزوہ موتا تھے وہ سپتمبر چہ سو انتیس کو لڑی گئی جس کا اسلامی کلینڈر میں بنتا ہے فرس جماعت الاول ایٹھ ہجری بیٹوین دی فورسز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندی آرمی آف بیزنٹین یعنی یہ جو تھا موتا آٹھ ہجری کو لڑی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فورسز کے درمیان اور بیزنٹین کے فورسز کے درمیان question number 136 which of the following the Quran considers as unpardonable sin یعنی قرآن کے مطابق کون سا گناہ جو ہے ناقابل معافی ہے وہ ہے option C شرک شرک کو اللہ پاک جو ہے کسی صورت میں قبول نہیں کرتا ماف نہیں کرتا question number 137 who was the first female shaheed martyr of Islam یعنی اسلام کی سب سے پہلے خاتون شہید کون تھی اسلام کو سب سے پہلے accept کرنے والی بھی خاتون تھی اور اسلام میں سب سے پہلے جب شہید ہوئی وہ بھی خاتون تھی تو وہ ہے option C حضرت سمیہ بنت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور she was the first member of ummah community of islamic prophet محمد peace be upon him to become a shaheedah martyr shortly before her husband یاسیر ابن امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was also martyr for his conversion to islam یعنی یہ جو حضرت سمیہ بنت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی یہ سب سے پہلے اسلام کی شہیدہ تھی جس کے بعد جو ہے اس کے شہور حضرت یاسیر بن امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا اس لئے شہید کیا گیا کہ یہ مسلمان بن گئے ہر full name is side to be سمیہ بنت خباب اور سمیہ بنت خیات یعنی اس کا جو پرا نام ہے وہ سمیہ بنت خباب یا سمیہ بنت خیات تھی ہر سن واس عمر ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کا جو بیٹا تھا عمر ابن یاسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو کہ جنگ سرفین میں شہید ہوئے تھے question number 138 the battle of kربلا took place in which ہجری یعنی جو battle of kربلا تھا وہ کب کلڑی گئی تھی وہ ہے option a 61 ہجری 10 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جوتے شہید ہوئے ہیں اور اس کا جو exact date ہے وہ ہے October 10 680 AD یعنی AD کے لئے سے اگر دیکھا جائے 10 October 680 AD کو لڑی گئی question number 139 who was known to be the first martyr of kربلا یعنی کربلا کا سب سے پہلا شہید کسے مانا جاتا ہے وہ ہے option c حر ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جوتے یہ ارمی کمانڈر تھے یزید کے لیکن لڑائی کے ٹیم یہ جو تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائٹ سے لڑا اور حر ابن یزید کا جو خاندانی تعلق ہے یزید ون سے وہ نہیں تھا لیکن یہ صرف ارمی کمانڈر تھا یزید کا لیکن لڑائی کے ٹیم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے لڑے اور سب سے پہلے یہ شہید ہوا کوسٹن نمبر 140 ایکٹ آف ایڈلٹری ان اسلام اس پنشیبل ویڈ ڈیش لیشش اکورڈنگ ٹو شریعہ یعنی اکورڈنگ ٹو شریعہ جو ہے ایڈلٹری کا ایکٹ جو زنا ہے اس کا ایکٹ جو ہے کرنے پہ کتنے کوڑے مارے جاتے ہیں وہ ہے اپشن ڈی ہنڈرڈ لیشش یعنی اسلام کے مطابق اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اسے سو کوڑے مارے جاتے ہیں اور اسلام کے مطابق جو ہے اگر کوئی بندہ کسی اور پہ جوٹی زنا کا یا جسے کہتے ہیں حد کذاف فالز اکیوزیشن کا جرم لگاتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو اسی کوڑے مارے جاتے ہیں یعنی کسی پہ اسلام میں اگر جوٹی زنا کا آپ الزام لگاتے ہو اور آپ پکڑے جاتے ہو تو آپ کو اسی کوڑے مارے جائیں گے تو آج کی ویڈیو ہم لوگوں کی ہاں تک نہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں